جنپت کے بھوپا تھانا چھیترک گاؤں چھچلولی میں مہیلہ کو زہر دے کر مارنے کا عروب لگاتے ہوئے پریجنوں نے ایس ایس پی کارلے پر پردرشن کیا اور آروپیوں پر مقدمہ درز کر گرفتاری کی مانگ کی پیڑت پریجنوں کا کہنا ہے کہ سبھی عدیقاریوں کے یہاں دستک دینی کے باوزود بھی مقدمہ درز نہیں کیا جا رہا ہے پولیس کی کارلے سے ناراض ہو کر مہیلہ کو صاف انصاف دھلانے کیلئے پیڑت پریوار نے کھٹے ہو کر ایس ایس پی کارلے پر پردرشن کر آروپیوں پر کارلے کی مانگ کی ہے جنپت مزفنگر میں ورس پولیس حدیق شک کارلے پہنچوانیتہ کے بڑے بیٹے پون نے پولیس کی کارلے پر سوال یا نشان لگاتے ہوئے کہا کہ ابھی تک ان کی بہن کی حدیعہ کے معاملے میں تھانا بھوپا پولیس دورہ ایف آئی آر بھی درز نہیں کی گئی ہے انہوں نے افغط کر آیا کہ اس سمبندھ میں وہ سبھی عدیقاری و منتروں سے مل چکے ہیں لیکن اس معاملے پر ابھی تک پولیس نے کوئی کارلے نہیں کی ہے پون کمار کا عارف ہے کہ ان کی بہن کی حدیعہ ان کے سسرال جنہوں نے بارہ بھیگا زمین کو اپنے نام کرانے کے لیے کر دی تھی انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کی شادی 1999 میں بھوپا تھانا چھترے کے گاؤں جھچرولی میں ہوئی تھی تب ہی ان کے سسرال جن آنیتا کو شادی ریک و ساماجک روپ سے پرتانت کر رہے تھے انہوں نے اس سمبندھ میں اسی دوران تھانا بھوپا پولیس کو افغط کر آیا تھا لیکن تھانا بھوپا پولیس دورہ کوئی پربھاوی کاروائی نہ کی گئی جس کی وجہ سے آج ورسٹ پولیس حدیق شاک کاریلے پہنچے درزن و گرامیڑ واباسیوں نے پردرشن کر آروپی کی گرفتاری کی مانگ کی ہے یہ معاملہ بھوپا تھانا انترگت سچرولی گاؤں کا ہے جی میری چھوٹی بہن کو 6-8-2022 میں لگ بک شام کے آٹھ بجے جہر دیکھے مار دیا تھا ان کے سسرال والوں نے اور شام رات میں ہی تحریر دے دی تھی تھانے میں سوچنا دے دی تھی اور اگلے دن لگ بک ساڑھے بارہ وجہ پوشٹ مارٹرم ہو گیا تھا لڑکی کا اور سارا انتیم سنسکار جو بھی کوئی درسم ہو وہ سب ہونا کی اور آج تک اس میں کوئی ایفار بھی درج نہیں ہوئی ہم ہر عدیکاری کے ہر نیتا کے دروازے پر دستک دے کر تھک لیے اور تب میرے سے کچھ نہیں ہو پایا تب یہ گاؤں والے علاقے والے اور میرے رشتے دار سبچن تک مجھ کو کہے تیرے سے کچھ نہیں ہو رہا تب یہ اکھٹے ہوگا آ جائے ہیں اس پی صاحب سے یہ پوچھنے کہ اس میں کب تک جانچ چل گی جب بھی ملتا ہو یہ کہتے ہیں کہ جانچ چل لیا جانچ چل لیا جبکہ یہ ایف آئی آر کے بعد جانچ ہوتی ہے ہمیشہ آیا اتنے سنگیہ اپراد میں اور اس میں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی پہلے پی ایم ریپورٹ کا بہانہ تھا اور اب اس میں جانچ کا بہانہ آر او پی مجھے تھریٹ دینا شروع کر دیا دوبارے سے کہ جو تمہاری بہن کا انجام ہویا وہ ہی تمہارا ہوگا اگر اس میں تحریر واپس نہیں لیتے تو ہتھے کے پیچھے لڑکی کے نام پہ بارہ بی کے جمین تھی اس کو جبردستی اپنے نام کرانا چاہ رہے تھے لڑکی نہ بنا کر دیا کیونکہ اس کے ساتھ مار پیٹ پہلے سے ہی کرتے تھے کہ اگر یہ بھی جمین نام کر دی تو یہ تو گھر سے نکال دیں گے یہ تھی سچا ایک سادھی اس کی ہوئی تھی انیس سو اکیانمہ میں پریوار والوں نے سب نہ ملکا اس کو مارا ایک لڑکا ہے اس کو ڈیڑھ سال کے ایک پتی ہے اس کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں خبروں کے نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں